چار بجے وہاں لڑائی ہوتی ہے اسے چھوڑیاں کلھانیاں جو بھی تھی اسے وار کر کے بچے کو حلق کر دیا جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اب یہ بچے کو تلاش کرتے ہیں جو اس کے ورسائیں ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں رات کے دس بجے اب ناظرین اب تائمین نوٹ کرتے جائیے گا رات کے دس بجے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں لاش ملتی اور بچہ جو ہے وہاں مرہ پڑا ہوتا ہے اس خون آلود اس کا جسم پورا اور وہ وہاں پڑی ہوتی ہے اس کی لاش تو وہ ون فائی پہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں اب پولیس بھی آتی ہے اب پولیس آتی ہے وہاں اس کو ڈیڈ باڈی لے کے ہسپیٹل بھی پولیس ہی پہنچاتی ہے کیونکہ قانون بھی یہی ہے کہ جو ہسپیٹل والے ہیں وہ کبھی بھی کوئی ڈیڈ باڈی وصول نہیں کرتے جس پہ قتل کا شبہ ہو کہ جی وہ اس پہ باقیدہ کانسٹیبل سے سائن کرائے جاتے ہیں اور جو اس کا نقشہ صورتحال ہوتا ہے اس میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو فلان کانسٹیبل کے ذریعے بھیجوایا جا رہا ہے پھر جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں لکھتے ہیں باقیدہ ڈاکٹرز کے فلان کانسٹیبل کو یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس کے حوالے کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے آہ آ آی ٹی آگیا جی پوری دنیا میں آی ٹی سیسٹم آگیا پاکستان کی پولیس میں تعلیم عام ہو گئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈر میٹرک کانسٹیبلز ہوا کرتے تھے اور وہی تھانے دار بن کے میں نے یہ دیکھا جو انڈر میٹرک تھانے دار تھے وہی کا پہلے کانسٹیبل بھرتی ہوئے پھر وہ ڈی ایس پی تک گیا گیا بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں لیکن ان کی تفتیش ان کا بات کرنا ان کا ان کے بات کرنے کا طریقہ ان کا حوصلہ یہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایم اے پاس ایم فل بعض انجینئرز جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پی ایس پی کلاس ہے حالانکہ ان کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ صرف بی اے کے بعد آپ ایجام لے سکتے ہو لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کریم ہوتی ہے پاکستان کی جو آتی ہے اور وہ آ کے پھر محکمہ پولیس اور باقی ڈپارٹمنٹ میں آہ کام کرتے ہیں لیکن حال آپ دیکھ لیں تمام ڈپارٹمنٹ کا اور اس کے ساتھ پولیس کا کہ کوئی ترقی نہیں ہے کچھ چینج نہیں ہے سوائے یہ کہ تھانے خوبصورت بنا دیے گئے سوائے یہ کہ جی ٹک ٹاکر بن گیا پولیس افسران وہ اور صرف کانسٹیبل نہیں پہلے یہ تھا کہ یہ بیماری کانسٹیبل سب انسپیکٹر تک محدود تھی کانسٹیبل تک تھی اے ایس ایس کچھ تھے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ڈی اے جیز اور آئی جیز آپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کریں لیکن میں یہ کہنا پسند کروں گا اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پولیس افسران ہیں انہیں یہ محنت اپنی فیلڈ میں کرنی چاہیے اپنے کام میں کرنی چاہیے مجرمان استیاریوں کو گرفتار کرنے میں کرنی چاہیے نہ کہ ٹک ٹاک بنانے میں کرنی چاہیے اچھا ناظرین مجھے نہ تین چاہ دن پہلے ایک ٹیلی فون آتا ہے رحمیار خان سے ایڈوکیٹ ہیں اور مجھے کہتے ہیں خان صاحب آپ رحمیار خان میں رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں قتل کا مقدمہ ہے اس میں ہم نے وہ مثل لکھوانی ہے تو کوئی ایسا اچھا پولیس افسر بتا دے جو کہ زمنی لکھ سکے اور قتل کی مثل لکھ سکے اب ناظرین میں بڑا پریشان کہ رحمیار خان بہت بڑا زلہ ہے اور جب ہم لوگ ہوتے تھے تو بہت اچھے اچھے پولیس افسران گزرے ہیں میں شاید اتنا اچھا نہیں تھا لیکن لکھنے پڑھنے میں محمد سین کالا اور اسی طرح کے بہت سے ایسے افسران میرے ذہن میں ہیں یہ سب انسپیکٹر ہوتے تھے محمد سین کالا اور کمال زمنی لکھوانا اور یوں مطیب ہو دینا انہوں نے تفتیش میں ایک ایک چیز کلیکٹ کرنا یہ ہم نے ان سے سیکھا اس کے علاوہ بھی بہت سے پولیس افسران تھے جن کے نام اب مجھے یاد نہیں ہیں اور ہیڈ کانسٹیبل خاص طور پر زمنیاں لکھنے اور مثل لکھنے کے بادشاہ ہوتے تھے تو میں نے انہیں کہا جی مجھے تو رحمیار خان چھوڑے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو اب میں آہ مجھے نہیں پتا کہ رحمیار خان میں کون مثل لکھ رہا ہے لیکن جب انہوں نے مجھ میں نے ان سے پوچھا کہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے انہیں جب مجھے کہا کہ آپ گائیڈ کریں تو میں نے پھر مسئلہ بوچھا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ایک قتل ہوتا ہے اور پیسے کا لیندین تھا وہ بچہ جو ہے وہ جاتا ہے اپنے پیسے مانگنے کے لیے وہاں تو تو میں میں ہوتی ہے اور دن کے چار بجے یعنی تین بجے وہ جا رہا ہے اپنے دوسرے بھائی کو چھوڑ کے موٹ سائیکل پہ وہاں جہاں پیسے لینے وہاں پہنچتا ہے چار بجے وہاں لڑائی ہوتی ہے اسے چھوڑیاں کلھانیاں جو بھی تھی اسے وار کر کے بچے کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اب یہ بچے کو تلاش کرتے ہیں جو اس کے ورسائیں ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں رات کے دس بجے اب ناظرین اب تائمنگ نوٹ کرتے جائیے گا رات کے دس بجے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں لاش ملتی اور بچہ جو ہے وہاں مرا پڑا ہوتا ہے اس خون آلود اس کا جسم پورا اور وہ وہاں پڑی ہوتی ہے اس کی لاش تو وہ ون فائی پہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں اب پولیس بھی آتی ہے اب پولیس آتی ہے وہاں اس کو ڈیڈ باڈی لے کے ہسپیٹل بھی پولیس ہی پہنچاتی ہے کیونکہ قانون بھی یہی ہے کہ جو ہسپیٹل والے ہیں وہ کبھی بھی کوئی ڈیڈ باڈی اصول نہیں کرتے جس پہ قتل کا شبہ ہو کہ جی وہ اس پہ باقیدہ کانسٹیبل سے سائن کرایا جاتے ہیں اور جو اس کا نقشہ صورتحال ہوتا ہے اس میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو فلان کانسٹیبل کے ذریعے بھجویا جا رہا ہے پھر جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں لکھتے ہیں باقیدہ ڈاکٹرز کے فلان کانسٹیبل کو یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس کے حوالے کی گئی یا جو بھی ڈیڈ باڈی لے کے پولیس والا جاتا ہے اب ناظرین ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی بارہ مجھے ہسپیٹل پہنچتی ہے اور اسے ریسیو کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا رات کو میرے خیال اب پوسٹ مارٹم نہیں کرتے ویسے تو روشنی کو اندزام ہو گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت بری جگہ ہوتی تھی جہاں لاشے پڑی ہوتی تھی اب تھوڑا سلسلہ بہت اچھا ہو گیا ہے اب رات کو بھی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اس پہ یہ ناظرین کے پرچہ جو ہے مقدمہ جو ہے وہ اگلے دن درج ہوتا ہے کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ رات کو لاش پہنچنے کے بعد جب تک پولیس ڈیپارٹمنٹ کا وہ جو تفتیشی افسر ہے نقشہ صورت حال پورا مکمل کر کے یعنی ایف آئی آر درج کرے گا اور اس ایف آئی آر کا پورا ذکر اس نقشہ صورت حال میں ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ملی کس نے مارا اس کی وضع کیا تھی کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے زخم کہاں کہاں تھے یہ ساری چیزیں اس میں اس میں ذکر ہوتا ہے باقیدہ نقشہ صورت حال میں اور یہ نقشہ صورت حال اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی اس میں جو بزریا زہر خورانی ہوگا تو اس کا لیدہ ہوگا بزریا تشدد ہوگا تو اس کا لیدہ ہوگا کیونکہ تشدد والے میں پھر آپ لکھتے ہیں کہ اس کی موت جس کو فائر لگنا نظر آرہا ہے اس پہ چھوریوں کے وہاں رہے ہیں اس پہ جو بھی ہیں شار پیچڈ ہے کون دالے سے مارا گیا وہ باقیدہ اس میں زخموں کی جو تفصیل لکھی جاتی ہے ضربات کی اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے اب ناظرین پوست مارٹم اگلے دن ہوتا ہے اور اگلے دنی مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جی جب مقدمہ درج کر رہے ہیں اور وہ اگلے دن صبح درجہ آٹھ یا نو بجے درج ہو رہے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے کہ پورے واقعے کو چشمدید واقعہ بیان کر رہے ہیں یعنی جب وہ بندے چار بجے مار رہے تھے گواہن دو وہاں موجود تھے جنہوں نے دور سے دیکھا کھڑکی سے نظر آ رہا تھا کہ وہ زاہد جو بھی وہ شخص تھے جن کا قتل ہوا ہے ان کو فلان 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 چھوریوں سے وار کر کے مار رہے ہیں اب جب انہوں نے دیکھ لیا موقع پہ وہ موجود ہو گئے تو پھر آپ نے مقدمہ فوری درج کیوں نہیں کیا جب وہاں پولیس پہنچی آپ نے یہ بیان کیوں نہیں دیا اور پھر اتنی ڈھلے کیوں ہوا یہ فیار میں ناظرین مجھے اتفاق ہوا کچھ عرصہ پہلے جب یہ کرونا نہیں آیا تھا اور ان دنوں میں پریکٹس میں نے نئی نئی شروع کی تھی اور میرا آفیز جو تھا وہ ایپل میر بیلڈنگ میں تھا لاہور میں اور وہاں سے بالکل سامنے ہائی کوٹ ہے اور اس کے سامنے پر سپریم کوٹ ہے تو مجھے اتفاق ہوا میں میرے مجھے شوق تھا کہ جا کے میں دیکھوں کہ یہ جس سہبان کرتے کیا ہیں تو میں وہاں جا کے بیٹھا کرتا تھا تو یہی جس سہبان جس میں منظور ملک صاحب خاص طور پر ہم ان کا ذکر کروں گا جسس منظور ملک کہ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور جسس ہوا کرتے تھے اور اس میں جو بات ڈسکس ہوتی تھی ناظرین وہ یہی ہوتی تھی کہ پوست مارٹم میں کتنا ڈیلے ہے اور ایف آئی آر میں کتنا ڈیلے ہے یعنی اگر وقوع ہو رہا ہے چار بجے اور اس کی ایف آئی آر اگلے دن چار بجے درج ہو رہی ہے تو اس میں یہ ڈیلے کیوں آیا اور اگر قتل ہو رہا ہے ڈیڈ باڈی باڈی وصول کر رہی ہے پولیس آہ رات کو بارہ بجے تو اس کا پوست مارٹم اتنا ڈیلے کیوں ہوا تو ان سب چیزوں کا باقیدہ پوچھا جاتا تھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے ملزمان کو اس میں فیدہ ہوار انہیں بھیل دے دی گئی تو ناظرین ہم اسی سے شروع کریں گے دوبارہ جو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا وہ جو وکیل صاحب نے مجھے کال کر کے ساری صورتحال بتائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہاں رہی کونسی پولیس ہے کیا موقع بھی جاتے ہو آپ ان کو چشمدید وقوع بھی بتا رہے ہو پھر آپ اس میں ڈیلیک بھی کور نہیں کرتے کہ آپ اس میں چلیں یہ لکھ دیتے کہ جی گوان ہم پریشان تھے جی ہم ہم اطلاع نہیں دے سکے بھئی آپ چار بجے وقوع دیکھ رہے آپ دس بجے تک پریشانی رہے یا تو وہ یہ لکھ دے کہ ہمیں بھی انہیں پکڑ کے انہوں نے بٹھا دیا ملزمان نے اور ہمیں قابو کر لیا اس لیے ہم نہیں بتا سکے لیکن مدعی تو پھر بھی وہاں موجود نہیں تھا مدعی تو رات دس بجے آپ مدعی کو اطلاع دے رہے ہیں گوان کو پکڑ کے بھی رکھا تو پھر مدعی کو اطلاع دی گئی مدعی آیا اور پھر گوان آپ کا بیان لکھا گیا تو بہت سے مقدمات میں ناظرین مقدمات اسی طرح خراب ہوتے ہیں جب آپ اس میں ملزمان کی تعداد زیادہ بنا لیتے ہیں جب آپ اس میں آپ وقت کا خیال نہیں کرتے اور جب آپ اس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قتل جو ہے فلان وقت ہوا لیکن ایف آئی آر کیونکہ مدعی موجود نہیں تھا اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مدعی جو ہے وہ قریبی عزیز ہونا چاہیے اور اس کا باپ یا اس کا بھائی مقتول کا یا کوئی بھی رشتے دار قریبی وہ شہر سے باہر ہے تو اس کے آنے میں پھر وقت لگتا ہے اور پھر ان پولیس انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آئے اور اس پہ یہ سب کچھ ہو ناظرین مجھے یاد ہے جب میری پوسٹنگ تھا نا یہ ازمان میں ہوئی تو ہاں میں نے ایک ایف آئی آر دیکھی جس میں سزائے موت ہوا تھا ملزم اور وہ ایک ہی ملزم تھا اور ایف آئی آر صرف چار لائنز کی تھی اور وہ تھی کہ فلان نبردار نے اطلاع دی کہ فلان نے فلان کو قتل کر دی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس تفتیشی نے کتنی محنت کی ہوگی کہ اس طرح اس نے تمام آہ ایویڈنس کٹھی کی ہوگی اور اس کے بعد اس نے جوڑ کے وہ عدالت میں پیش کی اور وہ وہاں ملزم سزائے سزائے موت ہو رہا ہے اور امپلیمنٹ ہوا اس پہ اور ہمارا یہ حال ہے ناظرین کہ آہ جو کنویکشن ریٹ ہے اس وقت وہ میں رکھل دو پرسنٹ بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں جتنے مقدمات اب یہاں بن رہے ہیں آہ نو مہی سے نو ابھی تک چالان چودہ چودہ مہی نہیں ہو گئے چالان آپ کے پیش نہیں کیا جا سکا اگر وہ صحیح گناہ گار ہیں تو آپ چالان تو پیش کر دیں نا جی چودہ ماہ ہو گئے پندرہ ماہ ہو گئے چالان پیش نہیں ہوا ملزمان پڑے ہو گئے ہیں جیلو میں پڑے ہو گئے تو یہ نلیکی جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور اس کے ساتھ میں عوام کا بھی یہی کہوں گا کہ عوام کو بھی شعور نہیں ہے تو شعور تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ آہ جو آہ جو پولیس کر رہی ہے اس کو آپ دیکھیں آپ سمجھیں اور مجھے یہ بھی عاد ہے کہ جی آہ خاص طور پر یہ زمان کی میں بات کروں گا اور اب بہت سے شہروں کی یہی بات ہے دیتوں کی کہ جو ہی قتل ہوتا ہے تو لاش وہیں پڑی ہوتی ہے پہلے جو مدعیہ یا ملزمان بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا وڈا وکیل ہے اس کو جا کے کر لیں بڑا وکیل جو ہے اس کو کر لیں اور وہ وکیل صاحب ایف آئی آر لکھوا رہے ہوتے ہیں اور وکیل صاحب کی ایف آئی آر لکھی ہوئی میں اسے تفاق نہیں کرتا یہ جتنے وہ کلاس حیبان ہیں ان سے بہتر ایک ایف آئی آر جو لکھتا ہے وہ محرر وہاں کا تھانے کا وہ بہتر ایف آئی آر لکھے گا اور جب آپ حقائق نہیں لکھیں گے ایف آئی آر میں آپ اس میں دو نمبر ہی کریں گے ایف آئی آر میں تو آپ کے ملزمان کبھی بھی سزا نہیں ہوں گے تو یہ تفتیس اور اس کے متعلق ایک بات آئی میں نے آپ سے ارز کی تو میں میں یہ چاہ رہا ہوں اب کہ ہم کچھ ایسا سسٹم بنا دیں میں ریٹائر پولیس آف اسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر ظلے میں ہر تحصیل میں ہم کچھ ایسی اپنے تنظیم بنا دیں کہ لوگوں کو آپ بتائیں جو سمجدار پولیس آف اسران ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر قتل ہوتا ہے کسی کا چوری ہوتی ہے ڈکیتی ہوتی ہے تو ایف آئی آر کس طرح درج سے کرانی چاہیے کیونکہ پولیس والے آہ اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو وہ بیان دیں لکھ لیں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے پولیس کو کہ جو مدعی آپ کو لکھوا رہا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ باقیدہ لکھتے ہیں کہ مدعی نے جو مجھے بیان دیا وہ میں نے حرف بحرف وہی اس کو پڑھ کے سنایا اور اس نے اس کی تائید کی یہ اینڈ میں لکھنا بڑھتا ہے اب تو شاید لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہم تو لکھتے تھے کہ حرف بحرف اس کی تائید کی اور میں پھر اس پہ اس کے میں نے الابداد کر آئے اس کے سائن کر آئے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا قانون موجود ہے لیکن اس میں کیونکہ ہم سب بھی غلط ہیں ناظرین چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ آہ امام ہیں تو سب ایک ہی معاشرے کا ہم حصہ ہیں تو پھر کنویکشن کہاں ہوگی پھر ملزمان کہاں سزا پائیں گے رول آف لاکھ کیسے ہوگا تو یہ میرا سوال ہے آپ دوستوں سے اور جو دوسری میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر کسی بھی دوست کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے اس معاملے میں تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں فون نمبر میں آپ کو میرا ہے ویسے بھی فیس بک پہ موجود ہے یوٹیوب پہ موجود ہے اور نیچے میں لکھ بھی دیتا ہوں کسی نے بھی مشورہ کرنا ہے مجھ سے آپ کا انڈلی مشورہ کر لیا کریں مہت بہت شکریہ